قومی ایرلائن کا مالی بہران ختم نہ ہو سکا، فلائٹ آپریشن انتہائی محدود کر دیا گیا دو ہفتوں میں ساڑھے پانچ سو کے قریب پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں مالی بدحالی کا شکار پی آئی اے کو بیس ارب روپے کا نیا قرض دیا جائے گا قومی ایرلائن کا مالی بہران برقرار بینک پی آئی اے کو مزید قرضہ دینے کو تیار قومی ایرلائن کا مالی بہران ختم نہ ہو سکا فلائٹ آپریشن انتہائی محدود کر دیا گیا آج مقامی اور بین الاقمامی 58 پروازیں منسوخ کر دی گئیں دو ہفتوں میں ساڑھے پانسو کے قریب پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں پروازوں کی منسوخی کے سبب نقصان کا تخمینہ تقریباً آٹھ عرب کے قریب پہنچ گیا ہے مالی بدحالی کا شکار پی آئیے کو 20 عرب روپے کا نیا کرز دیا جائے گا جبکہ حکومتی کرز بھی 6 ماہ کے لیے ری شیڈیول کیے جانے کا امکان ہے نیا کرز دینے کے لیے وزارت خزانہ نے کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کر دی نیشنل بینک بینک آف پنجاب سمیت آٹھ کمرشل بینک پی آئیے کو نیا کرز دیں گے پی آئیے دو ماہ میں 40 عرب روپے کرز لینے کے لیے درخواست کر چکی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے